بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شویر و ملک اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آئی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین جب بھی کوئی شخص کو جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے اور یہ قید کہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں اس قیدی کی زندگی کے تکلیف اور دتناک ترین دنوں میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور اس کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں یہ قید اگر اپنے ملک میں ہو تو وہ اور بات ہے جب کسی شخص کو کسی دیارے غیر میں کسی پردیس میں کسی دوسرے ملک میں قید کر دیا جائے جہاں نہ تو کوئی اپنا ہم زبان ساتھ قیدی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی سنفری جو ہے وہ اپنا ہم زبان ہوتا ہے اور یہ قید کتنی تکلیف دے ہوتی ہوگی اس کا انتازہ آپ خود لگا سکتے ہیں آئی کی ویڈیو میں ایسی ہی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں ایک غیر ملکی عراق میں کسی وجہ سے جیل میں پہنچے اور جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ کیوں جیل میں پہنچے یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ویڈیو ہمیں مصول ہوئی ہے جو راک پولیس کے ایک ویسر جو کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ متحرک ہیں وہ اکثر ویڈیوز جو ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگاتے ہیں ہم تک وہ ویڈیو اس وقت پہنچی جب انہوں نے اپنی یہ ویڈیو جو ہے اپنے سوشل می� اکاؤنٹ میں لگائی تو یہ ویڈیو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاں کہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے تو چلیے آپ یہ ویڈیو دیکھئے تو اس کے بعد مکمل تفصیلات جو اس کی ویڈیو کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایوڈیو ب gol繃 لمدر آپ نے ادنے کے ساتھ شئر رستی جایر کرتے ہیں کر so Security کے ساتھ جو بermo بنا핑 بار ہے ب Game person پچas چی so sechs مفتری رہی چایار اس اسbach Burger کو ویڈیو متعب کرتے ہیں چی عن میتنے دانیوں نے رہا ہے ن pepper وگا ملتے ہیں سا ti Like 20 الف اوgaspلا اوát ما حضرت حصور winner اصلا だ اے мнے اس آپ Vä bouncing اس میں اسے اگس امریکی علیکہ امریکہ جابوکلی سجن دخلی ہے اسم مادرہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ایک غیب ملکی ہیں جو کہ جیل میں بند ہیں اور عراق کی پولیس جو ہے ان کے ساتھ بات چیز کر ہیں اور یہ عفیصت جو ہے اس سے اس وعدات کے مطلق پوچھ رہے ہیں جو اس نے کی اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے یہاں تک پہنچا جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو تو سمجھ آگی ہوگی اور جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بنگالی بھائی ہیں جو کہ چوری کے الزام جیل میں پہنچے ہیں اصل میں چوری جو ہے ان سے کروائی گی ہے انہوں نے خود نہیں کی ان کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا اس جال میں یہ بچھایا پھنس گیا اور یہاں تک آن پہنچا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی عراقی کے گھر میں کام کرتا تھا یہ اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک سال سے وہاں پہ کام کر رہا ہے اور اس کے لاکھوں ڈالت جو ہے وہ گھر پہ پڑھ رہاتے تھے لیکن اس نے کبھی ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی کوئی جو ہے گندی نیت ان پیس پیسوں پہ ڈالی تھی لیکن یہ ایک نوصر باز کی جال میں تب پھنسہ جب اس کو اس شخص نے کہا کہ تم جو ہے اپنا پاس بورڈ لاؤ تو میں تم کو امریکہ بیجتا ہوں اس نے اپنے پاس سے بھی کچھ پیسے دی اور کچھ عصے کے بعد اس شخص نے کہا کہ تمہارا ویزا لگ گیا ہے تم پیسے لاؤ نکال کے تو پھر جو ہے میں تمہیں پاس بورڈ دوں گا اور تمہیں امریکہ بیج دوں گا اگر تم پیسے نہیں لاؤ گے تو تمہارا پاس بورڈ جو ہے وہ میں پھار دوں گا پھینک دوں گ گا یا ضائع کر دوں گا تو اس وجہ سے یہ شخص چاہے ڈاڑ گیا یہاں لالچ میں آ گیا تو اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے جو ہے اپنے مالک کی سیف سے جو ہے بیس ہزار ڈالر جو ہے وہ نکالے اور وہ اس شخص کو دے دیے تو پولیس کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ اس کی چابیاں جو ہے اکثر گھر پہ پڑی آتی تھی اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ چابیاں کہاں تھی یعنی کہ اس کے مالک کو اتنا یقین اس بندے پہ تھا کہ اس نے اپنی سیف جہاں پہ اتنے پیسے اتنی بڑی اماؤنٹ پڑی ہوتی تھی اس کی چابیوں تک کا اس بندے کو پتہ تھا تو اس نے وہاں سے چابیاں اٹھائی اور وہ جو ہے لاکر جو ہے اس کو انلاک کیا اور بیس ہزار ڈالر سے کہنا ہے کہ اس شخص نے اٹھایا اور اٹھا کے اس بندے کے حوالے کا دیا اور بعد میں نہ تو پاس بورڈ ملا اور نہ ہی وہ بندہ ملا اور جو ہے مالک نے جب اپنے پیسے چیک کیا تو اس کو پیسے کم ملے اور کیمرے جو ہے ان کی ریکارڈنگ کو جب ریورس کیا گیا چیک کیا گیا تو یہ جو نو گالی تھا یہ پیسے نکالتا ہوا پکڑا گیا اور اس نے بعد میں جو ہے پولیس کو بلوایا اور پولیس کے حوالے کر دیا اب اس کو کئی سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور سزا سنا دی گئی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا اور یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کسی بھی نوسبباد کے جال میں نہ آئیں اور نہ ہی کسی لالش میں پڑھیں اپنی جو ہے اللہ پہ جو ہے توقع راہ کے اپنی محنت کریں اور غلط کام سے بچیں اور غلط لوگوں سے جو ہے وہ بچیں ہر بندہ غلط نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ کوئی غلط بندہ ملتا ہے یا کسی غلط بندے کے جال میں وہ پھان جاتا ہے تو پھر جو ہے غلط کام بھی ہوتے ہیں اور بندے جرم بھی کرتے ہیں اور ساری زندگی کا پشتاوہ بن جاتا ہے تو اپنا خیال رکھے گو ہے اپنے اس چینل کا بھی دعا میں یاد رکھیے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ